پوچھا کہ ہم ان کو ایکسپلین کرے پروسیڈنگ کیا ہوئی ہے ریپورٹروں نے ہم سے پوچھا اور ہم نے ان کو بتایا کہ کس ڈیٹ کے لیے پروسیڈنگ ایڈ جنن ہوئی ہے یہ سب کچھ الیگل اور انکنسٹیوشنل ہو رہا ہے جون جون کیس آگے بڑھتا جا رہا ہے جب ان کو یہ پتہ چلا ہے پبلک کو جب یہ علم ہوا ہے کہ نہیں ٹرسٹی کا کسی کیس سے لینا دینا ہوتا ہے اور ان کے اپنے گواہوں نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ نہ خان صاحب کی وجہ سے سٹیٹ کا لاس ہوا ہے نہ خان صاحب کی وجہ سے ان کا کوئی پائدہ ہوا ہے اس کیس اور اس پروسیڈنگ سے اور اس کے سبجکٹ میٹر سے جون جون گواہ آ رہے ہیں یہ اس گبراہت سے کہ عوام کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک بیسلس کیس ہے یہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا کیس ہے ان کی کوشش ہے کہ میڈیا کو دور کر لے یہ غیر قانونی ٹرائل ہوا ہے آج ہم اس کو بھی عدالت کے سامنے رکھیں گے اور ہم اس کی بڑی مضمت کرتے ہیں آج خان صاحب نے جج صاحب جب اٹھ گئے تو زور سے بات کرتے ہوئے میڈیا کو اپنے پیغامات دی ہیں آج خان صاحب نے پھر میڈیا کو بہاول نگر والے واقعہ پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے یہ اس بات کے ثبوت ہے کہ اس ملک میں اب جنگل کا قانون ہے جنگل ایک بادشاہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ اپنے قانون کے مطابق ظلم بھی کرتا ہے ماپی ہم بھی دلواتا ہے ہم ان کو ریمائنڈ کراتے ہیں کہ پولیس نے جس سے ماپی مانگی جب پی ٹی آئی کے ورکروں اور سپورٹروں کو روکا گیا ان کے گھروں میں جایا گیا عمران خان صاحب کی گھر پہ جب دعویٰ بولا گیا جب دروازے توڑے گئے پاسپورٹ اور چک بک کو چھوڑی کیا گیا دوسری گھر کی عورتوں کو بغیر عورتوں کی پولیس کے عورتوں کی پولیس کے ساتھ گھر میں انٹری کی گئی اس پہ کسی نے اپالوج نہیں کی ہم عدلیہ کے سامنے بھی یہی تحفظات ہم نے رکھے عدلیہ کی طرف سے بھی خاطر خواہ کوئی ریلیپ نہیں ملا آج بھی ہمارے پیٹیشنیں سپریم کورٹ میں موجود ہیں سپریم کورٹ سے ہم استعداہ پہ استعداہ کر رہے ہیں گزشتہ تین مہینوں سے مسلسل استعداہ کر رہے ہیں پہلے استعداہ کرتے رہے کہ لیول پلائنگ فیلڈ دو الیکشن میں فری فیر ٹرانسپیرنٹ کرانے کیلئے اقدامات کرو ریٹرننگ افسران اور ڈسٹک ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے لے لو اس میں تاخیر ہوئی اب ہم ریکویسٹ پہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہماری کیسز سماد کیلئے لگاؤ ہم عدالت سے دوبارہ اپیل کر رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشن سے ریلیٹڈ مسئلہ بہت اہم ہے اس پہ بھی کار میربانی کر کے بنچ بنا کر کے اس کی پروسیڈنگ کرو وہ ریزرف سیٹس ریلیٹڈ ہماری پیٹیشن ابھی تک سنوائی کے لیے فکس نہیں ہوئی ہے آج خان صاحب نے خود عدالت سے ریکویسٹ کی ہے بی بی کے صحت کے بارے میں اور اس خطشے کے پیش نظر کہ ان کو ظہر دیا گیا ہے ان کو ہارپک دیا گیا ہے جس صاحب نے آج اڈر کیا ہے کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر کے موجودگی میں بی بی کے کل بارہ بجے ٹیسٹ بھی ہوں گے اور اس کا فیزیکل معاینہ بھی ہوگا اور شوکت خانم کا ڈاکٹر آسیم صاحب آگ اسلامباد کے جس ہسپٹل سے کہیں گے وہاں سے ان کے ٹیسٹ بھی ہوں گے ہم امید کرتے ہیں کیس پہ عمل درامت ہوگا ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے حکامات کو ضرور انفورس کروا جی پلیس دیکھیں مذاکرات کا بار بار سنا جاتا ہے اگر مذاکرات شروع ہوئی ہونے تھے اور جس کے ساتھ ہونے ہوں گے تو ہم کبھی آپ سے چھپائیں گے نہیں ہم آپ کو انفارم کریں گے کہ آج مذاکرات ہو رہے ہیں اتنے گنٹی کی میٹنگ ہوئی اور اپلا بندے کے ساتھ ہوئی ہے ہم نے کوئی چیز چھپانا نہیں ہے تو ہم مذاکرات کیوں چھپائیں گے تو اس لئے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے جہاں تک خان صاحب نام لے رہے ہیں کہ یہ ریسپانسبل ہے بلکل یہ ضروری ہے خان صاحب نے کٹیگاری کے لیے کہا ہے اس وقت بشرا بی بی اپنے گھر میں اکیلی ہے سارے دروازے بندے کھڑکیاں بندے کمرہ بندے وہ گھر میں اکیلی ہیں ان کے تحفظات ہیں صحت کے بارے میں بھی اور سیکیورٹی کے بارے میں جو لوگ ریسپانسبل ہیں خان صاحب صحیح فرمارے کہ اگر بی بی کو کچھ ہوا تو وہ لوگ ریسپانسبل ہوں گے جن کے ایماں پہ یہ سارا ہو رہا ہے ایک جانب آپ مذاکرات کی تردید نہیں کر رہے ہیں کہ کسی قسم کے دیکھیں وہ ہم ہمیشہ یہ کہہ رہے کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈائلاگ کا راستہ بندے برین کا کوسٹن یہی کیا اس وقت ڈائلاگ ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے ہماری جو باتیں ہو رہی ہیں پولٹیکل پارٹی سے وہ تو ہم کنفرم کرتے رہتے ہیں آپ کو کہ یا ہماری چھ پارٹیوں کے ساتھ الائنس ہو گیا باقیوں کے ساتھ بھی کوشش کرے ان کے ساتھ ہماری ڈائلاگ ہے یا کوئی بات چیت چل رہی ہے ہماری حکومت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور ایم کی ایم کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں چل رہی ہے ہماری کسی ادارے کے ساتھ کوئی ڈائلاگ اور بات چیت نہیں چل رہی ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو خان صاحب نے آج تک کبھی بھی پوجھ کے خلاف ایک لفظ نہیں بولا خان صاحب کا سٹیٹمنٹ یہی ہے پوجھ بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے دیکھیں ہمیں اجازت نہیں دی رہی اجازت نہیں دی رہے جہاں جہاں ہم نے اپلیکیشنیں دی تھی وہاں اپلیکیشنوں پہ اجازت اپلیکیشنیں ساری مسترد ہوئی اور ہم کوشش کر رہے ہیں دو دنے کتنے جلدی ہمیں دے سکتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہے اور لوکل جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے ریلیز کریں گے لیکن اس کے باوجود ہم ریلیز اور کنونشن کریں گے اگر بڑی جلسے کی اجازت یہ پھر بھی کنونشن کریں گے خان صاحب جنرل باجوہ کا بھی بار بار نام لیتے ہیں کہ وہ سادش کا عصر رہے ہیں وہ جنرل باجوہ کو تاہیات ان کو بوتے پہ رہنے کی انہوں نے پیش کشبی کی تھی اس وقت اور یہ تمام لوگوں نے سنا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ آج وہ مخالف ہو گئے نہیں دیکھو خان صاحب نے دونوں چیزوں کالا گلک ذکر کیا جہاں تک تہایات نہیں اس نے ایکسٹنشن کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے اس پرپس کے لیے کہ وہ آپ کو ایکسٹنشن دیں گے وہ تو ہم بھی دے دیں گے یہ اس تناظر میں ہوا تھا دروائز کسی کو بھی ایکسٹنشن دی جائے اور جہاں تک ان کی کہنے کا مطالق ہے کہ ان پر الزام ٹیر آیا ہے تو وہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ خان صاحب نے ذکر کیا ہے اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کبھی بوچ پتن کی تھی خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے دیکھیں وہ پہنچ شخصیت کا ایک نام لینا الگ بات ہے اور انسٹیچوشنز کا پہنچ کا نام لینا ایک الگ بات ہے جہاں تک جن شخصیات کا انہوں نے نام لیا وہ اس تناظر میں انہوں نے لیا کہ یہی وہ رسپانسیبل لوگ ہیں جن کے پاور اور اختیارات کے نیچے ہی بی بی وہاں ہیں تو اس لیے اگر ایک مریض یہ کہہ رہا ہے ایک جیل میں رہنے والا ایک عورت آپ کو کہہ رہی ہیں فارمر فرسٹ لیڈی آپ کو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو یہ شک نہیں اس کو یقین ہے کہ اس کو ظاہر دیا گیا ہے اور آپ اس کی اگزامنیشن نہیں کروا رہے آج خان صاحب نے خود کہا ہے چار مہینوں سے ہماری درخواست ہے کہ خان صاحب کی ڈاکٹر آئیں گے ان کی میڈیکل چکپ کراؤ وہ چار مہینوں سے وہ ڈاکٹر کو نہیں آنی دیا جا رہا ہے تو اس سرکمسٹرانسز میں یہ کہنا بلکل بجاہ ہے کہ یہ ہماری ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ہم حق رکھتے ہیں کہ جو اس سے صحت کو نقصان ہو جاتا تو وہ لوگ رسپانسے بلوں گے سر آپ اس حکومت کو کتنا ساتھ چلتا دیکھ سرے ہیں میں تو کہتا ہوں یہ غیر منتحب حکومت ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے منڈیٹ نہیں ہے کوئی چلنا نہیں چاہیے لیکن جو لوگ چلوا رہے ہیں جتنا عرصہ تک چلے گا بل انشاءاللہ ان کے دن بڑے کم ہوں گے یہ بلکل پکڑ دکر شروع ہے اور دانلی بھی شروع ہے ہمارے جو احمد چٹا صاحب ہے اس کو اپنے علاقے میں اپنے گاؤں میں جانے نہیں دے رہے ہیں وہ میمنے صاحب ہے لیکن وہ میمنے از ایمینے بھی نہیں جا سکتے اس کا بائی الیکشن لڑ رہا ہے وہ کمپین نہیں کر سکتا تو یہ تو سب دنیا نے دیکھا اور ہم سوشل میڈیا پر اس کو لے کے آ چکے ہیں شکریہ